صدقت الفطر کا مقصد کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صدقت الفطر کی فرضیت کا حکم جاری فرما کر ساتھ نے اس صدقت الفطر کا مقصد بھی بیان فرما دیا نمبر ایک بہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار کے روزوں میں ہونے والی کمی کتاہی کبھی انسان رو درک کر کوئی ایسا لغم کام کر لیتا ہے جو روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہے کبھی نماز میں سستی کر لی کبھی دیگر وہ معاملات جو روزے کی شایان شان نہیں ہیں وہ کر بیٹھتا ہے اس کی تطہیر ضروری ہے اللہ رب العزت نے اس بندے پر رحم فرمایا اور اس بندے کو موقع فرام کر دیا کہ ان تیس یا انتیس روزوں میں آپ سے جو سستی ہوئی ہے جو غفلت ہوئی ہے جو لاپروائی ہوئی ہے جو روزے کی قدر و منزلت کے خلاف امور آپ نے سر انجام دیئے ہیں اس کی تطہیر آپ کیسے کر پائیں گے اگر آپ نے صدقت الفطر ادا کر دیا تو آپ کو اللہ رب العزت نمبر ایک اس کمی کتاہی جو روزے کی حالت میں آپ سے ہوئی ہے وہ معاف فرما دے گا اور نمبر دو تعمتل للمساکین آپ کے گناہ معاف ہو گئے آپ کا وہ جو روزے کی شایان شان جو معاملہ ہونا چاہیے تھا آپ نہیں رکھ سکے اللہ نے اس کا ادالہ فرما دیا اور دوسرا مساکین کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا یہ شریعت کی سماحت ہے کتنا خوبصورت دین ہے یہ آپ گناہ سے پاک ہو رہے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کے کھانے کا انتظام ہو رہے ہیں مساکین کے کھانے کا انتظام کر دیا اور آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا تو جب یہ دو مقاصد خوبصورت مقاصد ہیں تو اس کی بنیاد پر انسان کو بھرپور دلچسپی کے ساتھ اس فردیت کی ادائیگی میں کوشہ ہونا چاہیے اور اپنا اور اپنے اہل خانہ جو ان کے زیرے کفالت ہیں ان کا صدقہ الفطر بروقت ادا کر دیا جائے تاکہ ان مقاصد کو محاصل کر سکیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ